اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ کلسوم جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں کے جے یہ یوٹیوب چینل ہے کلسوم جہاں کا ہم بات کریں گے پاکستان کے کرٹیم کے حوالے سے کہ پاکستان کے کرٹیم کی جو پرفارمنس رہی ہے انڈیا کے خلاف جس کے بعد ایک جو تھا ہمارا ہم نے بہت زیادہ پور امید تھے کہ پاکستان کے کرٹیم اچھا پرفارم کریں گے انڈیا میں اس بار لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ ہوا کہ پاکستان شائع کی ان پاکستان کے کرٹیم بھی بہت زیادہ ابھی تک مایوس ہیں اس حوالے سے کیونکہ ان کی پرفارمنس امیدوں کی برعکس ہی رہی ہے ہم دوسری جو ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے نیکس جو ہمارا ٹاپک یہ ہوگا کہ کل جو ہے افغانستان نے جس طرح انگلینڈ کو دفاعی چیمپئن کو ہرائے جس کے بعد یہ خطری گھنٹی بچ چکی ہے کیونکہ پاکستان کو مقابلہ کرنا بھی ہے افغانستان کے ساتھ اور آپ کو یہ بتا دو کہ اس میش یہ پاکستان کو بچانے کے لیے نسیم شاہ موجود نہیں ہے جی ہم نے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا احسان خان کو جی ان کا تعلق جی اینن سے ہے اور یہ سپورٹس میں بہت اچھی ریپورٹس بناتے ہیں کرکٹ میں وہ بھڑتے ستارے ہیں تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی آپ کی کہ پاکستان کے ایک ٹیم پرو فارم کرے گا یا آپ نے کہا نا ٹھیک ہے صحیح ہے کوئی بات نہیں مہار گئے نہیں ہے ایساچ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اور اگر آپ آن پیپر دیکھیں تو انڈین ٹیم ہم سے بہتر تھی چاہے وہ بولنگ کے شعبہ ہو چاہے وہ بیٹنگ کا شعبہ ہو چاہے آپ ان کی فیڈنے کو لے لیں چاہے آپ ان کی سٹریٹیجی کو لے لیں چاہے آپ ان کی کیپٹنسی کو لے لیں چاہے آپ ان کی اپروچ کو لے لیں چاہے آپ ان کے کانفیڈنس کو لے لیں ان کے ہوم گراؤنڈ کو لے لیں ہوم کراؤڈ کو لے لیں اور وہ تمام در چیزیں ان کے حق میں تھی ہمارے حق میں یہ تھا کہ ہم خوش فہمی کا شکار تھے کہ ہم انہیں وہ شکست دیں گے کیونکہ دو سو اٹھائیس رنز کے بڑے مارچن سے ہم کولمبو میں ان سے شکست کھا چکے تھے امید یہ لگائی تھی ضرور کہ پاکستان ٹیم کلوز جائے گی مقابلہ کرے گی کیونکہ اگر آپ بیٹنگ باولنگ میڈر آرڈر سپن فاس سب کو دیکھیں نا ایک ایک کر کے تو کہیں بھی آپ کو جو ہے وہ مقابلہ نظر نہیں آرہا تھا ماں سوائے رزوان کے اور بابر کے اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی جو ہے وہ بیٹنگ باولنگ کہیں بھی آپ کو مقابلہ نظر نہیں آرہا تھا لیکن ان دو پر جو نظر آرہا تھا تو میچ خراب بھی ان دو نہیں کیا ہے کیونکہ میں تو نام لے کر کہوں گا کیونکہ جب آپ آپ کے دو ٹاپ کے بیٹرز بہتر بولیں بہتر بولیں ڈاٹ کھل جائیں میڈل آورز میں بیس سے لے کر تیسرے عور کے درمیان ایک دو ایک دو تین رنز جو ہے وہ اوپر آور بناتے رہے ہیں تو آپ میچ نہیں جتوارے آپ میچ کو تباہ کر رہے ہیں آپ نے ایک نے ففٹی بنا لی ایک نے انچاس بنا لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا نقصان ہوا ہے اور ایک میں تو کہتا ہوں کہ کرکیٹ میں اب یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو پلیئر آفتر میچ ہوتا ہے تو ایک ایوارڈ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی ورس جو آپ نے پرفارمنس دینا اس کو بھی ایک ایوارڈ ملے کہ آپ نے جو نام میچ وہ کہتا ہے نام وڑ گیا تو میچ وڑ گیا بس انہوں نے وڑ گیا تو اس میں سے کسی ایک کو کسی نے ایک پلیئر کا حق بنتا ہے ایک نائے کو دینا چاہیے کہ بڑ گیا پرفارمنس آفت ہے یہ ایسان آئیے تو بہت زیادہ ہو گیا ایسا بھی نہیں ہے پاکستان کے ٹنگ پرفارمنس اچھی بھی رہی ہے ہم نے آسان لنکہ کے خلاف بھی دیکھا 245 چیز کیا لیکن ایک بہت بڑا ریکارڈ تو بنائے پاکستان نے لیکن آپ نے آج جو مایوس کو نہ باتیں کر رہے ہیں آپ نے جو کیا وہ مازی میں کیا مازی میں ہم 92 کا ورلڈ کپ جیتے ہیں ہم کرکٹی چھوڑ دیتے سب سے ہیپی اینڈنگ دی نا ختم ہو جاتی کہاں نہیں ختم ہو جاتی اس کے بعد جو ہم بلتے ہار چلو آج سے جو ہم کپڑڈی کھیلے گے ایسا تو نہیں ہوتا آپ ہر دن جیسے جیسے دن گزورت ہے تو آپ کوشش کرتے ہو چاہے آپ کسی بھی دارے میں ہو کسی بھی کام میں ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر گزورتہ دن پہلے سے بہتر ہو تو آپ تو پہلے سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ وہ کھیل ہے جس کو پورا پاکستان تیس کروڑ کی عوام دیکھتی ہے واحد سپورٹس ہے جس سے لوگوں کا دلی لگا ہو ہے جو لوگوں کو جھوڑتا ہے جس سے لوگوں کے جذبات ہیں احساسات ہیں فیملی گیترنگز ہوتی ہیں دوستوں کی گیترنگز ہوتی ہیں پھر وہ کولمبو والے میچ میں لوگوں نے چھٹیاں لی ٹلے مارے میچ دیکھا اور پھر آخر میں وہ مایوسی لے کر گئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس میچ کے لیے بھی ٹلے مارے کیونکہ اتوار کو تھا اتوار سے جو ہے وہ ان کے ہفتے کو آگیا تھا تو لوگوں کو اپنے پلانس چینج کرنے پڑے پوری پوری گیترنگ بیٹنگ خرچے ہوئے ملا کیا یہ تو ہوتا ہے رہتا ہے نا یہ تو اس پر تو نہیں کہہ سکتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے مطلب یہ ہے کہ آپ مقابلہ کر کے ہارے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کلوز جائیں اب آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن آپ بیک ٹو بیک اتنے ایک دفعہ آپ دو سو اٹھائیس کے مارجن سے دوسری دفعہ آپ جو ہے وہ ساتھ وکٹو کے مارجن سے آپ تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم لگ رہا تھا انڈیا جو ہے وہ کینیا کے خلاف کھل رہا ہے نہیں ایسا بھی نہیں آپ یہ دیکھیں آپ اس پرلکا پہ پاکستان بیک ٹو بیک دو میچز جیتے ہیں اور اب انشاءاللہ پاکستان آسٹریلی کے ساتھ کھیلے گا تو پرفارمنس الگ ہوگی اب یہ بہت ساری میچز باقی ہیں نہیں وہ تو ہے لیکن میں جس میں اچھی بات کر رہا ہوں اس میچ نے اگر آپ کو کولمبو کا یاد ہو جب پاکستان ٹیم ہاری تھی تو اس کے بعد پھر آپ سلنکا سے بھی ہارے اس کے بعد آپ وامر میچز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی لیکن آپ منٹلی آپ کو کانفیڈنس دینے کے لیے یا آپ کو لیکسیشن کے لیے یا آپ کیا کانفیڈنس بیلڈ کرنے کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جیتے ہیں اس میں لیکن آپ انہیں وہ بھی ہارے تو آپ کو یاد ہو گئے جب ہم نیچے ہم نے مصواللہ سے بات کی تھی تو مصواللہ کا کیا کہنا انہوں نے کہا تھا کہ کولمبو کا میچ ہارنے کے بعد کھلاڑیو کے جو مرال تھا یا جو ان کو ہاں وہ نیچے گیا اور ہار کی وجہ سے کھلاڑیو کے ذہنوں کے اوپر ان کی سوچ کے اوپر یا ان کی جو کانفیڈنس اس پر اثر پڑا ہے اور یہی وجہ کہ پاکستان ٹیم ابھی تک اس سے باہر نہیں آئی تو مجھے اب امید رکھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم بہتر پرفارم کرے کچھ اچھا کھیلے لیکن اس ہار سے اس ورلڈ کپ کے بڑے پلیٹ فارم سے اتنی بڑی بری ہار سے یقین تو کھلاڑیو کو باہر نکلنے کے لیے اگلا میچ تو ہر حال میں جیتنا ہوگا اور نہ صرف جیتنا ہوگا بلکہ اتنے ہی بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا جتنے ہی بڑے مارجن سے انڈیا نے آپ کو شکست دیئے تو آپ کے لیے پھر جا کے آپ کا ایک کانفیڈنس جو ہے نا کہ تھوڑا سا بہتر ہوگا پھر آپ نے افغانستان سے بھی کھیلنا ہے ساؤتھ افریقہ ہے نیوزیلینڈ ہے انگلینڈ ہے تو یہ وہ بڑی ٹیم ہے مانگا دیش کی اس کی ٹیم شامل ہے تو ان ٹیموں کے خلاف پھر آپ نے بہتر آپ کی پرفارمنس ہوگی اگر ان کیس اللہ نہ گرے ایسا ہو کہ اگر پاکستان ٹیم آسٹریلیا سے بھی آر جاتی ہے تو پھر آپ کہاں امید رکھیں گے ٹاپ فور کی امید رکھ سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ آپ ٹاپ فور